اسلام علیکم جی کچھ کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلی ہوئی تھی اور بہت رش ہے ایلیوین ڈیفنس فیز 5 ڈاہور اور مجھے وہاں سے نکل کر گل برگ آنا تھا جو کہ میرے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا بکاز کبیلری گراؤنڈ کا جو بریج ہے اور وہاں کا ایک چاک ہے جہاں پر کام ہو رہا ہے پچھلے کافی دنوں سے جس کی ورائے سے ٹرافک جو ہے وہ بہت شدت سے ڈسٹرب ہوئی بھی ہے پہلی بات تو یہ کہ مطبع آپ نکلیں اور پھر آپ کا ایک دفعہ نکلنے کے بعد آپ کا گھر پہنچنا جو ہے نا وہ ایک عذاب ہو چاہتا ہے ایلیوین بات مجھے یہ کرنی تھی آپ لوگوں سے کہ پہلے بھی میں نے بہت دفعہ نوٹ کیا out of country بہت جگہوں پہ میں گئی ہوں وہاں پہ بھی میں نے نوٹ کیا میں نے اپنے ملک میں پاکستان میں بھی بہت نوٹ کیا میں کہیں بھی جاتی ہوں میں اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرتی ہوں اور میں اپنے ملک سے بہت پیار کرتی ہوں ایک انڈر پاس سے گزر رہی ہوں تو ٹھوڑی لائٹ کا مسئلہ ہوگا یہاں پہ میں بہت پیار کرتی ہوں اپنے ملک سے یہ سب جانتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے اپنے پورے ملک سے بہت پیار ہے لیکن ہمارے ملک کے عوام میں کچھ issues ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ آج مجھے آپ کو کچھ discuss کرنے ہیں ہم ہمیشہ بہت ساری چیزوں پہ حکومت کو تو رونا روتے ہی ہیں جو کہ بنتا بھی ہے مہنگائی ہے security use point of view سے نہیں ہے وسائل اس طرح سے نہیں ہیں jobs اس طرح سے نہیں ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں constructions development ہمارے ملک میں اس طرح سے نہیں ہے traffic control ہمارے ملک میں اس طرح سے نہیں ہے so many reasons ہم اپنے حکومت کو کوستے ہیں جس میں ہماری حکومتیں جو ہیں وہ fail بھی رہی ہیں لیکن کچھ بات میں آپ لوگوں سے انسانیت کی اور ہمارے جو عوام ہیں ان کی بھی کرنا چاہوں گی like میں نے ہمیشہ دیکھا ہے میں جب بھی کبھی باہر نکلی ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ roads پہ rush ہوتا ہے every time مطلب لاہور اور کراچی تو ایسے دو شہر ہیں کہ آپ رات کے دو تین بجے میں نکل جائیں تو rush ہی ہوتا ہے مطلب ambulance گزر رہی ہے for god's sake guys ambulance کو رستہ دیں ambulance کو رستہ دینا ضروری ہے ہم انسان ہیں ہم انسان ہیں ہم اگر اپنا اپنے گھر میں پیٹ رکھتے ہیں اس کو کچھ ہو جاتا ہے پیٹ کے لیے اگر ہسپیٹلز بنے ہوئے ہیں تو انسان جو ہے وہ بھی اشرف المخلوقات میں سے ہیں اور انسانوں کا خیال رکھیں ambulance کا سائرن تب ہی بچتا ہے جب کوئی مریض اس کے اندر ہوتا ہے اور emergency کی حالت میں اس کو ہسپیٹل لے جایا جا رہا ہوتا ہے میرا بہت دل دکھتا ہے بہت دل دکھتا ہے بہت شدید دل دکھتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ لوگ نہیں جگہ دے رہے نہیں جگہ دے رہے ہوتے literally نہیں جگہ دے رہے ہوتے میں ابھی تھوڑے دل پہلے یہ ambulance آپ کو بھی نظر آ رہی ہوگی شاید یہ میرے آگے ہی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ ambulance کو میں نے رستہ دیا because اس کو کوئی رستہ نہیں دے رہا تھا تو میں بیچ میں تھی اور میں نے اپنی گاڑی کو totally left hand پہ موڑ کے hazards on کر کے ایک دو seconds کے لیے گاڑی روکی تا کہ ان پیچھے آنے والوں کو پتا چلے کہ ambulance کا جا رہی ہے اور siren بج رہا ہے تو please تو وہ مجھے یوں کٹتی بھی آگے گئی اور آگے جا کر وہ پھر ابھی آگے جا کے وہ فس گئی ہے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ for god's sake آپ لوگ انگلیش موویز دیکھتے ہیں بڑے شوق سے آپ لوگ باہر کے ملکوں میں گھومتے ہیں بڑے شوق سے وہاں پر بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کیسے لوگ روڈز کے سائٹ پہ لگ جاتے ہیں جو رائٹ سائٹ پہ ہوتے ہیں وہ رائٹ سائٹ پہ ٹرن ہو جاتے ہیں دیوار کی طرف اور جو لیفٹ اینڈ پہ ہوتے ہیں وہ لیفٹ اینڈ پہ لگ جاتے ہیں اور بیچ میں سے رستہ بنا دیتے ہیں ایمبلنس کے لیے یار اینیوی مجھے ان چیزوں سے بڑے انزائٹی ہوتی ہے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں میرا میسیج اگر آپ لوگ آپ لوگوں تک پہنچ سکے یہ پلیز انسانیت جو ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے I know شاید مجھے بھی بہت جلدی ہوگی گھر پہنچنے کی یا مجھے جانا ہے وہاں پہنچنے کی شاید مجھ سے جو آگے لوگ ہیں ان کو کہیں پہنچنے کی بہت جلدی ہوگی میں بھی فلائٹ میں سو رہی ہوگی میں بھی لاکھوں کے نقصان ہو رہا ہوگا لیکن کسی کی جان تو نہیں جا رہی نا سو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو آپ لوگ سن رہے ہیں جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں یہاں سے شاید اپنے چینل کے تروں یہ میسیج پہنچانا چاہوں گے کہ پلیز جو بھی کوئی پورے پاکستان میں کہیں پر بھی میرا یہ ویلوگ دیکھ رہا ہے پلیز آپ لوگوں کو جب بھی کبھی زندگی میں جب بھی کبھی زندگی میں ایمبلنس کہیں دیکھتی ہے دن میں رات میں شامنے پلیز اس کو رستہ دیں آپ پہل کریں گے اگلا بندہ پہل کرے گا پھر اسے اگلا بندہ پہل کرے گا بس مجھے آپ لوگوں سے یہی آج کہنا تھا کہ ہمارا ملک جو ہے یہاں پہ انسانیاں وہ تھوڑی کام ہوتی جا رہی ہے وہ ہمیں ویسی میں نظر آتا ہے وہ ہمیں اسپیشلی رمضان المبارک میں تو خاص طور سے نظر آتا ہے کہ ہمارے ملک میں انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے جہاں باقی مسلم کنٹریز میں ایون مسلم کنٹریز ارے بھائی ٹریسٹینز میں آپ جہاں پہ مسلمان نہیں بھی بستے وہاں پہ بھی رمضان المبارک میں سیلز لگا دی جاتی ہیں اور مسلم کنٹریز میں تو کیا ہی بات ہے لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے جو سو روپے کی چیز ہوتی ہے وہ ہزار روپے کی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میں مانتی ہوں ہماری حکومتوں کا بھی بہت اس میں عمل دخل ہے لیکن گائز ہمارا اپنا بھی عمل دخل ہے ہمارے اندر سے بھی کچھ انسانیت جو ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور اگر ہم اس کو ختم کر دیں گے نا تو ہم پاکستان پاکستانی کیا کہلائیں گے ہم مسلمان کیا کہلائیں گے اگر ہم لوگوں کے اندر سے ہی انسانیت ہی ختم ہم ہو جائے گی اینیوے ویلوگ بنانا بس میں یہ ہی چاہتی تھی کیونکہ مجھے بہت دکھ ہوا آج دوبارہ یہ سب دیکھنے کے بعد کہ یار مطلب کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں ہے ہم لوگ یہ اپنی صفائی کا بھی میں یہاں تک یہاں بھی بولوں گی کہ جہاں ہم یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں صفائی نہیں ہے ہم لوگ خود گند ڈالتے ہیں میری گاڑی میں ڈس بین ہے جس پہ میرے اپنے رشتے دار اور میرے دوزی مزاق کرتے ہیں کہ تم نے اپنی گاڑی میں ڈس بین رکھی اس کو کار بین بولتے ہیں کارز کے لیے ہی سپیشلی وہ آتی ہے آپ لوگ نے کار بین نہیں رکھنی نہیں گاڑی کا جو اپنے گند ہے وہ ریپرز ایک جگہ پہ کٹے کر دیں جب آپ کہیں اتریں تو اس کو ڈس بین میں پھینک دیں ہم خود اپنی گاڑیوں میں سے نکال نکال کے کچرا باہر روڈز پہ پھینک رہے ہوتے ہیں اور جب ہم کہیں آٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو ہم وہی کچرا اپنے ہاتھ پہ پکڑ کے رکھتے ہیں جب تک ہمیں کوئی ڈس بین نظر نہیں آتی ہم اس پہ پھینکتے ہیں یہ ہم ہی ہیں جو ہم کہیں آٹ آف کنٹری جا کر ہر قانون کا اتنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے ڈیپورٹ ہو جائیں گے جرمانے ہو جائیں گے یہاں پر اپنے ملک میں خیال نہیں کرنا اور دوسروں کے ملکوں میں جا کے خیال کرنا ہے تو پلیز گائز اپنے ملک کا بھی اسی طرح خیال کریں ایک تو روڈز پر اتنا ٹرافک ہوتا ہے کہ ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے ٹرافک کا بھی خیال رکھیں مطلب آپ کو جہاں پہ لگ رہا ہے کہ میری وجہ سے اگر میں اور تھوڑا سا آگے گیا یا میں آگے گئی تو روڈ بلوک ہو جائے گی اگر مجھے یوٹن لینے میں آگے چلی گئی تو اگلی جو پچھلی روڈ پر پچیس گاڑیاں کڑی ہوئیں وہ ساری میری وجہ سے بلوک ہو جائیں گی تو وہ مجھے دیکھنا ہے نا وہ ہمیں خود دیکھنا ہوتا ہے تو پلیز 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 ان ساری چیزوں کا ہمیں خود خیال رکھنا ہے ایمبلنسز کا صفائی کا روڈز پر ٹرافک کا اپنے ملک کی ان چیزوں کا جن چیزوں کا ہم خود خیال رکھ سکتے ہیں ان چیزوں پہ تو ہم حکومت کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں سو پلیز پلیز میری بات کا کسی بات کا پلیز بورا نہیں منائیے گا مجھے یہ ایکچلی باتیں جو ہے نا وہ بہت وہ ہوتی ہیں بکوز میں بھی ایک محبے وطن ہوں مجھے بھی اپنے ملک سے بہت پیار ہے اور میں اپنا ملک چھوڑ کے کبھی کہیں نہیں جانا چاہتی میں اگر آپ کو بتاؤں نا کہ مجھے کتنی آفرز ہوئیں اور کتنی دفعہ مجھے یہ چانس ملا کہ میں پاکستان سے باہر چلی جاؤں for work for anything میں کبھی زندگی میں میں نے نہیں چاہا کہ میں اپنا ملک چھوڑوں اور میں یہاں پہ میں اپنے فینس کو میں اپنے دوستوں کو میں فیملیز کو چھوڑوں میں اپنا یہاں پہ کام چھوڑوں میں اپنے ملک کو یہاں پہ کبھی زندگی میں چھوڑنا ہی نہیں چاہتی ہوں تو اس لئے میں تھوڑی سی جذباتی ہوں اپنے ملک کے بارے میں even انسانیت کے بارے میں جہاں سے میں نے باشیر ہو کی تھی ambulances کے بارے میں so please guys it's a humble request vlog مجھے پتہ ہے یہ ایک عجیب سو جائے گا لیکن یہ میرے دل کی بات تھی میں نے آپ لوگوں سے share کی ہے please 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 آپ سب لوگ بہت خیال رکھا کریں جب آپ لوگ باہر ہوتے ہیں روڈز پہ ہر چیز کا thank you میرے کا کوئی بات بری لگی ہو تو I'm sorry میں نے جتنی بھی بات کی ہے میں نے اپنے ملک کی محبت میں کی ہے اور انسانیت کی محبت میں کی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آپ لوگ بھی بہت خیال رکھتے ہوں گے یہ میری ایک feelings تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے share کی ہیں I hope آپ لوگوں کو میرا یہ بات کرنا اچھا لگا ہوگا تو اگر اچھا لگا ہے تو please مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا اور اگر برا لگا ہے تو کیا برا لگا ہے مجھے یہ بھی بتائیے گا I don't think so ملک سے پیار کرنا یا انسانیت سے پیار کرنا کسی کو برا لگ سکتا ہے آپ سے ایک اچھے سے happening سے vlog میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ